السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں رفیق عالم حسینی بارگاہ قطب الاولیاء مرکز روحانیت حضرت خواجہ قطب عالم حسینی چشتی القادری رحمت اللہ تعالی جلال آباد شریف زلہ آکولہ مہراشت تین رمضان المبارک سیدہ کائنات خاتون محشر سیدہ تیبہ تاہرہ آبیدہ زاہدہ بنت رسول اللہ بی بی فاطمہ زہرہ کی مقدس تاریخ ہے تین رمضان کو آپ نے وصال فرمایا اور آپ کی والدہ سارے کائنات کے مومنوں کی ماں ملک رت العرب سیدہ ام المومنین خدیجت القبرہ سلام اللہ علیہ دس رمضان المبارک سیدہ بی بی خدیجت القبرہ ام المومنین کی تاریخی وصال ہے سرکار خواجہ قطب عالم حسینی کے مقدس آستانے پر قدیم روایتوں کے اعتبار سے ہر سال تین رمضان کو سیدہ فاطمہ زہرہ خاتون جنت کی بارگاہ میں نظر و نیاز پیش کی جاتی ہے اور دس رمضان کو ام المومنین سیدہ خدیجت القبرہ کی نظر و نیاز پیش کی جاتی ہے اور میں رفیق عالم حسینی ہر سال پابندی کے ساتھ اہلِ عقیدت اہلِ ایمان اور اہلِ نسبت کو آگاہ کرتا رہتا ہوں کہ وہ حضرات بھی اپنے اپنے طور پر تین رمضان خاتون جنت اور دس رمضان بی بی خدیجت القبرہ کی نظر و نیاز کرتے رہیں تاکہ ہماری آنے والی نسلوں کو یہ تاریخ معلوم رہے کہ تین رمضان سیدہِ کائنات خاتون جنت کی تاریخِ وصال ہے اور دس رمضان خدیجت القبرہ سلام اللہ علیہہ کی تاریخِ وصال ہے ہماری آنے والی نسلوں کی معلومات کے لیے اس طرح پیغام اہلِ عقیدت اہلِ نسبت اور اہلِ ایمان تک پہنچنا ضروری ہے الحمدللہ سمہ الحمدللہ سرکار خواجہ قطبِ عالم حسینی چشتِ القادری رحمت اللہ تعالی جلال عباد شریف زلہ آکولہ مہراشت سے متعلق پورے ہندوستان بھر میں جتنی بھی خانقاہیں ہیں ہر خانقاہ میں خاتون جنت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہہ تین رمضان اور بی بی خدیجت القبرہ سلام اللہ علیہہ دس رمضان ان تاریخوں میں نظر و نیاز ادا کی جاتی ہے اور اس مقدس آستانے سے جو حضرات متعلق ہیں وہ حضرات بھی نظر و نیاز کا احتمام کرتے ہیں اور تمام اہلِ عقیدت اور اہلِ نسبت میں ان تاریخوں میں نظر نیاز کا احتمام کرنا چاہیے تاکہ اپنی آنے والی نسلوں کو یہ مقدس تاریخیں معلوم رہے اور ذہن میں رہے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اللہ کے مقدس ترین نیک اور پاک بندوں کے بارگاہوں سے ہماری نسبتیں مضبوط ہوں ہمیں ان کا فیض ملتا رہے اور اللہ ہمیں ان کے پاک نقش قدم پر چلنے کی توفیق خیر عطا فرماتا رہے السلام علیکم